اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے آج کے اس ویڈیو میں ہم بہت ہی انٹرسٹنگ بات کرنے والے ہیں کیونکہ آج کی دن ہم بات کریں گے پاکستان کے اندر ٹرانسپورٹ کے نظام کے حوالے سے اور خصوصا پاکستان کے اندر جو اورنج ٹرین کا منصوبہ چل رہا ہے اور اس وقت لاہور کے اندر یہ منصوبہ پائے تکمیل کو پہنچ چکا ہے اور کراچی کے اندر یہ منصوبہ جاری ہے پاک چائنہ دوستی کا یہ ایک مثال ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے حقیقت میں اورنج لائن ٹرین جو منصوبہ ہے یہ ایک بہت زبردست منصوبہ ہے خاص طور پر شہریوں کے لیے یہ بہت آسانی کا باعث ہے اس جرنی کے ذریعے ہم بہت ہی لگزری فیل کرتے ہیں اور جب ہم اس ٹرین میں سفر کرتے ہیں اور ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں تو بہت ہی کمفرٹیبل محسوس ہوتا ہے اور ساف سترہ ماحول ہے اورنج لائن ٹرین کا یہ منصوبہ بہت ہی زبردست جا رہا ہے پچھلے دنوں کی بات ہے کہ جب ہم لاہور گئے تو ان دنوں کے اندر ہم لاہور کے وزٹ پہ جب دردر نکل رہے تھے تو سب سے آسان جو ہمیں ٹرانسپورٹ نظر آ رہی تھی اس وقت وہ اورنج لائن ٹرین ہی تھی کیونکہ جیسے ہی ہم ایک اسٹیشن سے اتر رہے تھے اور ہم اپنے پکنک پائنٹ گھوم کے دوسرے پکنک پائنٹ اس کے طرف جا رہے تھے اور یہ بالکل ایزی بھی تھا اور ایک لگزری فیل ہو رہا تھا اور یوں محسوس ہو رہا تھا کہ پاکستان سے کسی دوسری دنیا میں ہم آگئے ہیں کوئی دوسرا کنٹری ہے فارن کنٹری کا ایک ویو پیش ہو رہا تھا دوستو اورنج لائن ٹرین اس کا ایک الگی روٹ ہے زیر زمین اس کا روٹ ہے اور اوپر سے پول کے ذریعے یہ منصوبہ پائنٹ اکمیل کو پہنچایا گیا ہے یہ ایک الگی روڈ ہے جو عام سواریوں سے مختلف اور جس طرح باقیدہ ریلوے ٹریک ہوتا ہے اسی انداز سے بنا ہوا ایک ریلوے کا نظام ہے ایک بہترین ٹرانسپورٹ سسٹم ہے جس میں ایک مریض سے لے کر ایک صحت مند آدمی آسانی کے ساتھ سفر کر سکتا ہے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کر سکتا ہے بغیر کسی مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے اس پروجیکٹ کے اندر لفٹ سسٹم ہے اس پروجیکٹ کے اندر مریضوں کے لیے اور جو معذور افراد ہیں ان کے لیے خصوصاً بہت ساری فسلیٹیز دی گئی ہیں اور یہ ایک بہترین منصوبہ ہے ہاں تو دوستو ہم چلتے ہیں اورنج لائن ٹرین کی طرف اور ہم بات کرتے ہیں یہ ٹرین کہاں سے کہاں تک چل رہی ہے اور اس کی کتنے اسٹیشن ہیں اور اسی طرح ہم بات کریں گے کہ اس ٹرین کے منصوبے کے اندر ہمیں کیا کیا نئی چیزیں ملتی ہیں اور پاکستان کے اندر آج کل اس کو کتنا فائدہ مند اور یوسفل سمجھ جا رہا ہے ہاں تو دوستو سب سے پہلے ہم بات کریں گے اس کے فیر کی کہ اس کا قرائے کتنا ہے اگر آپ ٹریول کر رہے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ تو چالیس روپے ٹکٹ ہے ایک جگہ سے ون سائٹ دوسری جگہ پر پہنچنے کا اور اگر آپ کا راؤنڈ ٹریپ ہے ایک جگہ پہ نہیں اترنا آپ نے بلکہ راؤنڈ مارنا ہے یہاں سے آپ جائیں گے اور لاسٹ اسٹیشن تک اور پھر اس کے بعد اگر آپ واپس آنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے پھر آپ کو ڈبل ٹکٹ لینے پڑے گا راؤنڈ ٹکٹ جس میں آپ کو اسی روپے کا فیر بھارنا پڑے گا یعنی اسی روپے کا کرایا آپ نے پے کرنا پڑے گا دوستو لاہور کے اندر یہ ٹرین ستائیس کلومیٹر کے ایریا کے اندر ٹریول کرتی ہے اور بہت ہی بہترین ماحول اس ٹرین میں آپ کو محسر ہوگا آپ دیکھیں گے کہ اس کی ائر کنڈیشن بہت ہی زبردست اور بہترین ائر کنڈیشن ہے اور اس وقت موجودہ جو ٹرینیں ہیں اور ان لائن ٹرینز ان کی تعداد کوئی ستائیس کے قریب ہے جو ستائیس کلومیٹر کے ایریاز کے اندر ٹریول کر رہی ہیں اور ان ستائیس کلومیٹر کے ایریاز کے اندر کوئی چھبیس سٹاپ ہیں اس ٹرین کے چھبیس سٹاپ سے جہاں ٹرین رکھتی ہے اور پسنجر اترتے ہیں اور پسنجر چڑھتے ہیں دو عادت اس کی زیر زمین سرنگے ہیں جہاں سے یہ ٹرین گزرتی ہے اور بسیکلی کیپسٹی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس ٹرین کے اندر ڈھائی سو افراد کی کیپسٹی ہے عام حالات میں ہم ڈھائی سو افراد کو اس ٹرین کے اندر ٹریول کر کے دیکھ سکتے ہیں البتہ اس وقت کوویڈ نائنٹین چل رہا ہے تو اس کی وجہ سے اونلی ہنڈریٹ پرسنز الورڈ ہے اس کے علاوہ اس سے زیادہ کوئی الور نہیں ہے اب کانونی طور پر سو افراد ہی اورنج لینڈ ٹرین میں سفر کر سکتے ہیں جب تک کوویڈ نائنٹین کا ایشو چل رہا ہے اس سے پہلے ڈھائی سو افراد کی کیپسٹی اس میں موجود ہے اور اب بھی اگر یہ کرونا کا قاضی خاتم ہو جاتی ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ یہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ اس ٹرین کے اندر ڈھائی سو افراد اپنی جو ہے اس حساب سے ٹریول کر رہے ہیں اگر ہم ڈیلی بیسج پہ بات کریں تو روزانہ اس ٹرین کے ذریعے کتنے لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں آ رہے ہیں تو ایک اندازے کے مطابق اور ایک ریسرچ کے مطابق دو لاکھ پچاس ہزار افراد روزانہ آنا جانا کرتے ہیں اس اورنج لائنڈ ٹرین منصوبے کے ذریعے اپنی گھروں سے بادار تک بادار سے پھر گھر تک آفیس سے گھر تک ہر سے آفیس تک یہ سلسلہ جاری ہے ہاں تو فرینڈس یہ منصوبہ اب کراچے کی طرف بھی بڑھ رہا ہے اور کراچے کے اندر یہ منصوبہ جاری ہے اور انشاءاللہ چند ہی سالوں کے اندر یہ منصوبہ تکمیل کو پہنچ جائے گا اور پھر کراچے کے اندر بھی ایک بہترین ہمیں پریولی نصیب ہوگی ہاں تو دوست پر اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور اگر ہمیں کچھ بتانا چاہتے ہیں ہمیں اس ویڈیو کے حالے سے یا اگر ویڈیو کوئی ایمیس دیا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں تھینکیو جے کا کھولا